بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے راستہ کے پیارے بہن بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بے وضو نماز پڑھنے والے کا واقعہ شیئر کریں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بہن بھائی بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا آج کل دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ نماز کے لیے پانچ وقت کا ٹائم نکالنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اور وہ جلد بازی میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ تو ایسا بھی کرتے ہیں یعنی زہر کو وضو کیا تو اس کے ساتھ ہی اثر کی نماز پڑھ لی تو پیارے بہن بھائیوں اس طرح سے آپ کا وضو مکمل نہیں رہتا کیونکہ ہم آپ کو ایک آگے کی ویڈیو میں بھی مکمل تفصیل بتائیں گے کس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پیارے دوستوں ہمارا وضو باقی رہتا ہی نہیں تو کس بیس پر ہمیں اس نماز کو پڑھتے ہیں مکمل تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے قبر میں آگ بھڑک اٹھی ایک بے وضو انسان کی جو کہ بے وضو نماز پڑھتا تھا مکمل تفصیل بتاتے ہیں حضرت سیدنا عمرو بن شرجین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی اور پرہیزگر سمجھتے تھے جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو فرشتوں نے فرمایا ہم تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ایک سو کوڑے ماریں گے اس نے پوچھا کیوں مارو گے میں تو تقویٰ اور پرہیزگراری کو اختیار کیے ہوئے تھا تو فرشتوں نے فرمایا چلو پچاس کوڑے ہی ماریں گے اس پر وہ شخص برابر بحث کرتا رہا یہاں تک کہ وہ فرشتے ایک کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے عذابِ الہی کا ایک کوڑا مارا جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا فرشتوں نے جواب دیا تو نے ایک دن جان بوش کر بے وضو نماز پڑھی تھی اور ایک مرتبہ ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی اسلامی بہن بھائیوں بے وضو نماز پڑھنا سکت جورات کی بات ہے فقائی کرام یہاں تک فرماتے ہیں بلا عذر جان بوش کر جائز سمجھ کر یا استعزاء یعنی مزاق اڑاتے ہوئے بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے تو پیارے بہن بھائیوں اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو بہن بھائی جلد بازی میں بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں آپ نے اگر واقعہ پہ غور کیا ہوگا اس نے صرف ایک دن ہی بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی اور ایک دن کی اتنی بڑی سزا ہم تو جان بوش کر پتہ نہیں کتنے دن بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت کرے آمین